بلند آواز دنال سلوات پر نازیم عبادتے کوشش کرو درود مل کے بلند آواز دنال پڑو سلوات پر نازیم عبادتے کوشش کرو درود مل کے بلند آواز دنال پڑو دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائی اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں عباد شاہ حسین کے ہاتھوں کا باستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے کرمالیوں جڑے آگ سکتے ہو کوشش کرو آمین آکھو امام حسین تو نجر عطا فرمیسن میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلام لاتے رہے بندہ فرشہ ذاتے بیٹھ ہوئے تامین نہ کھ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارش کے ہوتے ہوئے بے وارش ہیں میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گلے گاروں کو پردے والے وارش کی زیارت نصیب فرمائے جتنے بیٹھ ہو کوشش کرو درو دیکھا پڑو تے سونا کر کے اچھی آواز نال کرو شمت آجدار ولایت دفرمندہ جڑا بندہ سڑی ذات مالک ہاجی شویب سرگانہ صاحب کے مزید 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 درجات بلاندہ فرمائے جناب محمد عفضل صاحب اور محمد علیہ محمد علیہ السلام صاحب کی مالک توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے صدہ سکی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو آپ تمام ممنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھ حقیر کے چند الفاظ بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اجازت لیکن نوکری شروع کی ہے عزت بھری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی میرے بعد بھی جاری رہے گی بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد امام حسین کا ذکر کرنا ہے طالب علم کی حسیت سے حاضر ہوں دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ کو سبق سنایا جائے اور دعائیں سمیٹھ کے آپ کو سلام کیا جائے ایک لمبہ ایک طویل سفر کیا اور کافی دیر سے یہاں پہ حاضر ہوں عالی مرتبت عزت ماہ بزرگ وارم وہاں مشتاق شاہ جی سرکار برسر ممبر میرے بزرگ ہیں موجود ہیں ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا اور اپنے حصے کی حاضری لگوا کے آپ سے دعا لینی ہے چار مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں پہلے بہتر پڑھ گئے بعد میں بہتر پڑھنے والے موجود ہیں ان بادشاہ زاکرین کی فرست میں میں حقیر حاضری کے طور پر اپنا نام بلکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیف ہاں نے اپنا نام لکھوانا تھا سدہ سلامت رو بابا جی اجازت میں تھوڑے نہیں مالک آپ تمام ممنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چار مصرے آپ کو سناتے ہیں اگرچہ کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں دعا لینی ہے اور یا علی مدد جب تک جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جڑے زمان بھرا میرے سامنے بیٹھے ہو جڑے پچھے بیٹھے ہو مالک تو سارے نوست دیں رکھا میں تسلیم کرنا بھی مجلس کافی دیر دی جا رہی ہے سنگے پڑھا نالے پاڑ گئے نراض نوائے کچھ نہیں کچھ نہیں پانچھیں گھنٹے تسفر کر کے میں جناب دکول آیا مالک تو سارے نٹھو رہا ہے قبول فرماویں نوکر بیٹا مہمان چھوٹا بھائی سمجھو زاکرین کی دنیا کا نالین بردار چھوٹا سا ماتمی سمجھ لینا چھوٹا سا زوار سمجھ لینا فطرت دتکاز ہے اگر میں چھیں گھنٹے تسفر کر کے اتھے آگئے آن محسوس نہ کرو تو سوی دو دو قدم اگا آمان جو مالک تو ان وڑے رنگ لیسن جڑے پچھے بیٹھو ماں سنیندی تو ان وڑے رنگ لاغے یہ ہو سکے تھا میں دو دو قدم میں دعا ہی کر سکتا بھائی جن تسوی زرہ مربانی کرو تو زرہ جہا دو دو قدم نظر اللہ نیازہ حسین اگا آمان جو امام حسین تسوی مربانی کروا اگا آمان جاں تا مولا تاں وڑے رنگ لاغے میں دو دو قدم دیکھا لے بس میں دعا ہی دے سکتا آپ بھی اگر مربانی کر دیں جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر آ جاتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا جتنے بیٹھے ہو تو دیکھا پڑھو تو سونا کر کے اچھی کے آواز مولا فٹے رنگ لینے کرما لیوں انجد تھکیہو سلواتینوں پر پڑھ سکتے اچھی کے آواز اچازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے مالک آپ سب کو سلامت رکھیں جب تک میرے مہترم بدل کے دعا فرمائے سو لالا جی جب تک گیم چھڑنی تھا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا میں یہ بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتا میں کس وقت آئے ہوں میں کیا وقت تھا اور میں کس وقت پڑھ رہا ہوں بس جو ماظرین کرموں نے لگائی تھی مالکوں نے لگائی تھی وہ کر دی بانیان سے دیت لگانا بھی مناسب نہیں ہوتا کیونکہ بانی بھی امام حسین کی فرشیادہ بچھاتا ہے ایڈا سونا مجمع ایڈی سونی دعا تے دعا ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے بابوزو کھلو تا نماز پڑھ کے آیا اس نماز تے اس نماز دی قسم امام حسین دے ممبر تے چاہتی کھلو تا ہر حلال زادے کو عشق رسول اور ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہوں ان بندوں کے ہاتھوں کے لاج رکھنا جملہ دوسرا سمجھو تو ہاتھ اٹھانا نہ سمجھو تو میری معذرت قبول کرنا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جتنے بیٹھے ہو جا تیرے اور میرے درمیان حسین بازشاگی ذات زامن ہو گئی باوہ جی اس تو تذکہ سم ہوئی کو نہیں سکتی انان دے تو میرے بشکار امام حسین دی ذات زامن ہو گئی میں جملہ دا توں موت ہاتھ رکھ لے بے ساخت ہاتھ ہٹے تاں بولی ہاتھ نہ ہٹے بولن دی لوڑی کوئی نہیں ایک بندہ اٹھ کے آگے گل سمجھ آئی ہے بولن دی دل نہیں آیا میں ممبر چھوڑ دے سا ورنہ جے تُو میرا حق رکھ لے میں تری شکایت کرے سا حسین دی بار گائت میرا سفر برباد ہو ایسی ہاتھ چامی جے ہاتھ بنے نہ ہاتھ بنے بولن دی لوڑی کوئی نہیں ان سے تک سنی تھا ہاتھ چامی جب جے سمجھے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ سر علی کا ہے چلو ایک تب بولیاں میں وہ تو گوڑی ہیں تو اٹھ کے بولیاں میں وہ انہیں ستر قبول کروا یہ دھیر ہو سا لفظائی کیتی ہے ہی تھا یہ سر علی کا ہے قرآن دی قسمیں واللہ بللہ سمت اللہ میں شرعی قسم امام حسین دی ممبر تے چاہتی کھڑو تاں بندہ جھوٹ ہوٹھا ہے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے میں شرعی کا سمجھا کیا دھپیاں میرے ستیداد دھیر ہو گئی ہے تسید گلد سمجھائے تا اپنے واسطے بولیاں میرے واسطے نہ بولیاں استاد محترم باوہ جی اللہ مناصر شہید فرمین دیان مجلس حسین میں بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے باپ کی شرعفت بولتی ہے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تاہی آپ نے اندر سوچی میں کہ یہ آگیا تو سنے کیا ہے ایک لمحہ مجھے دی جائے گا بابا جی کچھ نہیں تو لاکھ سوالاکھ کا مجمع ذکر حسین تھے امام صلی اللہ ممیر بابا جو کھلوتا کچھ نہیں تو لاکھ سوالاکھ کا مجمع آپ کے بیٹے کے سامنے بیٹھا تھا کراچی انچولی میں ندیم سرور کو مالک لمبی زندگی دے میرے بعد اسے پڑھنا تھا عالوی دائی خطاب تھا رات ساڑی ترہ چار دھمی ہو گئی آئی بابا جی جملہ آپ کے بیٹے نے کہا ہے پوری کراچی انچولی کچھ نہیں تو سوالاکھ کا سوالاکھ اپنے پہوں پہ اٹھ کے بول رہا تھا میں نہیں یادہ کون سرگاہ نہ اٹھ کے بولے میں یادہ ماں میں سارے چھپ کر رنجو ہک بولے میری مرضی دو بولے میرا سفر برباد دو میں سے اعتراضیاں میں جملہ آدھا تو انصاف کریں جب تک علی دلوں میں مسایا نہ جائے گا خلدے مردک خلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لان یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا اور دنیا والوں جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈر آیا نہ جائے امہ ایسر کے امہ ایسر کے چنگیہ ماما دے پتر مل کے بولو سخیلہ لکر اندر امہ ایسر کے جی 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 جب تک ہمارے بات پڑھئیے جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈر گل کرنا بات کر دیما گل چھا اللہ میں سمجھا سکا جب تک ہمارے سر پہ ہے لوگ واللہ با خدا واللہ با حسین جملیوں پہ پڑھتاں جڑے اتھے نہیں پڑے کیوں نہیں پڑے من نہیں پتا ہون کیوں پہ پڑھتاں من نہیں پتا میں بس اتنا جانا تھا کہ بندہ چوب کر گیا تو توڑی میری لڑائی ویسی نراضی نوویہ پہ باہمیں میرے بذرگان دی جائیے ہونے گال میں کروں جب تک ہمارے سر پہ ہے بابا جی جب تک ہمارے سر پہ ہے ہم کو یزیدیت سے ڈرائیا ڈرائیا کوئی ایک نہ سمجھے یار ہم کو یزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے گا بت توڑنے کا وقت تھا اور خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کہ رسول نے فرمایا اوہ میری جانی آئیلی کیا میں تیرے کندوں پہ کھڑے ہو کہ بتوں کو توڑ دوں جب رسول نے کہا کیا میں تیرے کندوں پہ کھڑے ہو کہ بت توڑ دوں تو علی نے کیا کیا یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا رسول نے کہا یہاں کھڑے ہو کہ بت توڑوں تو علی نے کیا کیا تعمیل حکم سر بھی ہے خم بارہا مجال میں در ہوں مجھ سے شہر اٹھایا نہ جائے گا جیانا بول دا مہیں بول دا مہیں بول دے نہیں یار جیانا کھان دے ہوسائند ہے آتا بول دے مل کے بولو سخیلہ علی کرن دے جی میں صدقے ہوں جی جی میں صدقے ہوں تعمیل حکم بولتا صحیح میرے نار سر بھی ہے خم میں نوک کرو بارہا مجال تو سیدھے زیارتیں کیتے ہیں مہنا بادشاہ مدین پہلو میں انزلی کیتے ہیں تو سنڈا نا ہے پہ کرمالیا جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم بابریاز سے جی مو چلے آدیا مجلس ہی دو کسندہ بندہ کتی بھی نہیں بولتا ایک دو نہیں بولتا جائے لنگر نہ کیتا ہوئے دو نہیں بولتا جائے دیر کیتا ہوئے سمجھائیے ایک لوکار لا کے وہ اکتہ میں نہیں پتا کہ دو دیر کیتا یا تھوڑا کیتا ہے میں تھے یہ جانے تھا تو میں چھنگبالا لیٹ کیتا ہوئے انشاءاللہ تین میں گال سمجھا سکا میں در ہوں مجھ سے شہر بکھیائے مین میں در ہوں مجھ سے شہر میں در ہوں مجھ سے شہر جیڑے فرنٹ دے بیٹھو میں اس وفندے نے ماں فینہ دے سانجرہ سونے کے سمجھ کے وات چوب کر ایسی انصاف کریں امام حسین تھے دربارج وے کے پتنی زمان آج کل کیا کر رہے باوہ جی ابھی ربی اللہ وال کا مہینہ کوثر صاحب ابھی ربی اللہ وال کا مہینہ گود رہے میرے بزرگوں پورے ملک میں میرے رسول کے جشن ہو رہے تھے پورے ملک میں میرے رسول کے ملاد ہو رہے تھے پورے ملک میں بھائی جن میرے رسول کی محفلیں ہو رہی تھیں اور دنیا پتنی کیا 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 سیرت النبی پڑھ رہی ہے دنیا والوں جو تمہارا دل ہے یار وہ تم سیرت النبی پڑھو ہم ملنگوں سے مشورہ کرتے پرسانی نہ آتی ہاتھ چامی جی سمجھے نہ سمجھے تھا بولنڈی لوڑی کوئی نہیں اور جو دل ہے وہ سیرت النبی پڑھو لیکن یہ بات یاد رکھنا ہو دنیا والوں شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب اللہ غالب سے پوچھا کر اگر سننا ہے تُو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھیرا کر ابو طالب سے پوچھا کر ام احسر کے ام احسر کے اللہ ان آتوں پر کشی کا ملنے کا مداد لکھ رہے جوانی مالے پچھلے نہیں بولے مل کے بولو سخیلہ لکرنڈے اگر سننا ہے تُو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھیرا کر ابو طالب سے ہلی ہلی میں بھی بھائی منتظر دے نہ لوں میں نہ لوں تو تھوڑی مدد کرو میری اگر سننا ہے تُو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھیرا کر ابو طالب سے مالک تُو سارے انہوں بس دے رکھن بڑا مطمئن کھڑوتا میری یو کہاتی نہیں میری ایسیتی نہیں با خدا با خدا میرے جائے گناہگار کتھے تھے امام حسین پاک سرگار دا ممبر کتھے داڑی نہیں لیتھی تا امام حسین دی اممہ او ترس کیتا وے او ترس کیتا وے میں کدھی نہیں سوچیا میں ایک زملہ ہوں جتنے جوان بھرا بیٹھے ہو اے نوکر سمجھا ہے مہمان سمجھا ہے نوکر ذاکر نہیں سمجھنا ہے مہمان سمجھنا ہے نوکر سمجھنا ہے چھوٹا بھرا سمجھنا ہے ایک وڑی سمجھ سننا ہے کہ میں آنکھانا کے چاننا گل پسند ہوئے تانداد یہ دعا یہ جنہوں گل نہ سمجھا ہوئے او دا حق کے او چوب ہوئے او قطن نہ بولے جی رہا سمجھے او بولے سیرت النبی کیا ہے جوان بھائیوں میری مدد کرنا اگر سمجھو تو وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغل علاب کمال ہی میرے خیالے پچھلے سال دادوں آنے اکی نومبر ایک بڑے لمبی میں اسے گلتے چھوڑی جی گزارشات پیش کیتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کوالٹی اور کونٹیٹی کا فرق ختم ہے آپ لوگ مشکل باتیں سنتے نہیں ہیں اس لئے مشکل باتیں میمبر پہ نہیں آتی وہ بھی ایک دور تھا جس وقت لوگ قرآن سے ابتدا کرتے تھے قول معصوم سے فعل معصوم سے ابتدا کرتے تھے دو اور دو چار والی بات ہے آپ کوشش کریں کہ زاکرین کی حاصلہ افضائی کریں تاکہ زاکر مشکل بات کرے با خدا زاکر کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے داد ساڑھی کمزوری ہے تو اسے جس کل تے دیوڑنی ایسیو کرنی ہے جس تے نہیں دیوڑنی ایسیو نہیں کرنی کوشش کرو زاکر اکی گل کرے اس کی حاصلہ افضائی کرو جب تک زاکر حلالی حرامی کسی کو گالی نہ دے لانت نہ ڈالے مناظرے کی بات نہ کرے پبلک داد نہیں دیتی اور اس چیز پہ آپ نے ملگایا ہے ہٹانا بھی آپ نہیں ہے اگر زاکر مشکل بات کرے اس کی حاصلہ افضائی کرو وہ پیغامر افضائی کا طریقہ مزید آگے پڑھائے کوشش کرو زاکر اکی گل کرے تو اس کی حاصلہ افضائی کرو میرا رسول کون ہے اگر آج یہ چیزیں نہیں سنو گے جو اگلی نسل ممبر پہ آ رہی ہے وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائے گی یہ چیزیں اب یہاں بھی نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی یہ ممبر حسائن فقط نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہے اس سے زیادہ پیغامر افضائی کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے زاکر مشکل بات کرے اس کی حاصلہ افضائی کرو ورنہ پیر مشتاق جائی سرکار پہ ہو بیٹھو میرے یہ باتیں کہاں کی جائیں زاکر پر نسل رڑتا ہے یار وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغل علاب کمالہی یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جعب جمالہی یہ جو کبریا کا کلام ہے حسنت جمیع خسالہی یہ کساتلے ہیں جو پانچتان سلو علیہ وآلہ یہ کساتلے ہیں جو پانچتان بھائی جانی یہ کساتلے ہیں جو پانچتان گالیم ہو گئی سلو علیہ یہ کساتلے ہیں جو پانچتان سلو علیہ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں رسولِ خدا کھون ہے یہ بندہ کیا بیان کرے میرے رسول کی کیا شان ہے کیا اور تری شان زمانے سے جدا ہو جو تجھ کو سمجھ لے وہ علی ہو یا خدا ہو ہاتھ نکل جاتی ہے اس کا فزن کرنے والے کم ہوتے ہیں بازار میں بھی خریدار کم ہوتے ہیں رش زیادہ ہوتا ہے کون سمجھیں باتوں کو جو تجھ کو سمجھ لے وہ علی ہو یا خدا بھائی جان مالک فرشتہ توری کو شایر قبول فرمائیں مطلوب سوچو یار آخر یہ گھرانہ کیا ہے میرے رسول کون ہے میرے رسول کیا ہے قرآن دی قسم میں میرے حصہ دیجیشن مگ گئے بلکل مکہندہ پیان بلکل مکہندہ پیان میرے حصہ دیجیشن مگ گئے تو انہیں اے بھی یہ سنے کہ انہوں نے گالا کھاتے سارے تسی بول پہو دعا امید تو سونی میں اللہ بیٹھا جب ایک داد اللہ لیول ہوندہ ہے الحمدللہ وہ میں وصول کر بیٹھا جو آج کل داد کا لیول مانا جاتے ہیں الحمدللہ میں دعا مل چکی ہوئی یہ سمجھا ہے ایک گھر مانکہ سوچھا ہے کہ شان رسول ایک بچہ آیا اس کے پڑی یہ میرے وینڈ تو بعد انصاف کری میں کیا کیا واللہ با خدا حشت ہوتے رسول دی عزت میں پڑھنی ہوں دی کوئی نہیں میرا رسول کون ہے فیصلہ یہاں کرنا بے شک دعا گرزہ کے دے دینا جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کو اہاں اوہ میں صدقے بتا اوہ میں صدقے انہاتم صلاف کرا جنہیں آپ کی گا جوانی مانے میں رہی ہے اس محمد کی بلندی جوانی مانے کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو سرکار جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کرے ہاں یہی بات تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول کون ہے یہ بات میں دیکھنا پہلے یہ دیکھو وہ بادشاہ کون ہے جو نالین صاحب کر رہے ہیں رسول کو کون جانے جو بادشاہ قدموں میں بیٹھ رہے ہیں وہ کیا ہے جو نالین صاحب کر رہے ہیں وہ کیا ہے علی کون ہے علی کیا ہے پہلے یہ سوچو پھر رسول تک جانا آخری دو منٹ اور یا علی مدد میرا علی کس عزت کا مالک ہے کس شان کا مالک ہے کیا تقدیر کیا کمالات کیا قسمت کیا نصیب ہے میرے مولا کا اللہ نے علی کو کن کن کمالات سے نوازہ ہے تو پہرنا تو اٹھ کے بول دات تھوڑی یہ میری گل جتنی دیر ہی پڑھ بیٹھا ہونے تک دی نوکری ایک پاس ہے آخری جملہ ایک پاس ہے یا علی مدد سوچی سئی آپ انصاف کر کہ میں آنکھ کیا یہ تو سنے کیا ہے علی کون ہے کبھی تُو نے اس بات کو پہچانا ہے اب میں تجھے بتاؤں بابِ مدینہ ساکری مخانBr باہدت ہے علیؑ کا مقدر گوھر دلکشان بحر لا فتح ہے علیؑ کا مقدر شما فانوزال عطا علیؑ کا سندیفتہ لا فتح ہے علیؑ کا مقدر نیرتابہ poor monsieur علیؑ کا مقدر عائینا دار جوال احمد برختار ہے علیؑ کا مقدر صاحب جلف貝ار ہے علیؑ کا مقدر استاد جبراہیل ہے علیؑ کا مقدر متائے رضائے رب جلیل ہے علیؑ کا مقدر نقبِ بہارِ برسرِ خلیر ہو علی کا مقدر قلِ ایمان ہو علی کا مقدر قلمتِ ناہمان ہو علی کا مقدر مفسرِ قرآن ہو علی کا مقدر سرطانِ انسو اجان ہو علی کا مقدر امام المتقین ہو علی کا مقدر یا سبودین ہو علی کا مقدر ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر نفسِ سید المرسلین ہو علی کا مقدر قاترِ ناکسی رمارکین ہو علی کا مقدر خطیبِ ممبرِ سرونی ہو علی کا مقدر آن میں علمِ لگونی ہو علی کا مقدر آملِ منجلتِ حارونی ہو علی کا مقدر شاہ سواعرِ بادروں احد ہو علی کا مقدر ثواف گاہِ عقل و خیرد ہو علی کا مقدر مندوِ regulated تعاملِ حمد و صرح علی کا مقدر وفاتحِ بادروں حنین ropefool Justi ibnanaar وفاتحِ بادروں حنین جوانیمانے وفاتحِ بادروں حنین ہو علی کا مقدر وزی extraordinol نکل那麼ید ہو علی کا مقدر روحِ روانِ پیقر و کثیر ہو علی کا مقدر جانشینِ رسولِ بشیر و نظیر ہو علی کا مقدر کوہِ تور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو کبیس پہ مرسیحہ بنے علی کا مقدر کوہِ زیتون پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرشِ مونیر پہ اولا بنے علی کا مقدر ممبرِ غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں ناظر ہوا علی کا مقدر دیوار کا تلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول سے پھر کلی بن جانا علی کا مقدر تین دن کے علی کو نبوت کا خود لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے پیر مشتاق شاید بیت اللہ میں آگیں علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غیزان نواں پہ رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر تین دن کا علی گلہ اجدر کو چیر دے علی کا مقدر اچھار دن کا علی ابو چہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر عجرت میں بٹ سر سجائے علی کا مقدر پیر سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر انہیں ان کا بادشاہ ہو علی کا مقدر شکلین کا سہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں پرلے ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد مہدار ہو علی کا مقدر محمد کا بھائی ہو علی کا مقدر عجرت کی رات میں سر میں سوے علی کا مقدر کعبے کا گوھر ہو علی کا مقدر فاطمہ کا سوہر ہو علی کا مقدر کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر وغازی کا بابا ہو علی کا مقدر آیت قرآن کی اطار رہے علی کا مقدر ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے علی کا مقدر کچور کی گرلیوں سے جرے محمد کی حبادت کرے علی کا مقدر مان کنت مولا ہو علی کا مقدر شاہے میں لیمان حمد ہو علی کا مقدر نبتہ بائد اس میں لا ہو علی کا مقدر کانسر صاحب مشیل حالون ہو علی کا مقدر سلاح پہ مفت سکیم ہو علی کا مقدر باپِ ہدا ہو علی کا مقدر فرزم دے اسمائل ہو علی کا مقدر کابر میں آتا ہو علی کا مقدر پردر سے بولتا ہو علی کا مقدر ہجرت کی رات بستر میں سویا ہو علی کا مقدر کابر میں آتا ہو علی کا مقدر فارس میں بینک کے آرس میں حکومت کر علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر عزم اللہ ہو علی کا مقدر جمب اللہ ہو علی کا مقدر محمد کا بھائی ہو علی کا مقدر آسمان شادیان بن جائے علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر جبریل کا اصحاد ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر جنوں کو قلمہ پڑھائے علی کا مقدر حلالی حلامی کی پہنچان ہو علی کا ایک منٹ مجھے سننا اتنے کمالات سننا تو اس کے بعد داتھ پڑھئے میری بات پڑھئے اے تجھ سے اب بھی علی نہیں پرداشت ہوتا پھر میں نہیں کہہ رہا رسول خدا فرما گئے تھے اور دنیا والوں حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی بیان کچھ بھی ہو تاثیرِ بیان اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں بیانی ن correspondہ ہوا دنیا یاد اللہ بشیات اللہ شکات اللہ علیہ وآلی اللہ بہرائے کھلو جا ہوتا ہوتا کھلو جا کھلو جا کھلو جا کھلو جا اور تسی مجمہ لے پاس سے بکیا ہے تو تسی جانو تو مجمہ جانے میں تطوان داد دے رہا ہوں آپ اٹھ کے آپ اٹھ کے یوں پیمانے ولا بولے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جبریل نے پر کھولے ملکے بولو سخیلہ لکلندہ مالک آپ کو سلامت رکھیں امام زمانہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے مہربانی جناب محمد عباد صاحب مالک اپنی زمان میں رکھیں کہ جو ایک ہمارا نظام میں یہ ایک اور ہے یہ جو ایک اوپر نظام میں یہ ایک اور ہے میں مادرہ چانہ میں جب پہلی بار یہاں پہ آیا تھا تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس نیاز سے آپ میرے سینئر ہیں میں مادرہ چانہ میں اندر بادش بھی امام زمانہ توانا میں شاوستیں رکھن اتنے کمالات کا مالک ہے میرا مولا دکھ اس بات کا لگتا ہے اگر دنیا اس وزیلت کو سمجھ لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتا جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات دو اور دو چار والی بات ہے کیونکہ دربار امام حسین کا ہے اللہ اکبر بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل اللہ اکبر شام ہوگئی ہے میرے بزرگ تشریف فرمائیں نہیں بڑھتا کہ میں کوئی لمحہ پڑھا اب بانیان نے فرشدہ بیچھائی جو ہے بھائی تبرک انیک آنسو آجائے فقط اور فقط یہ مقصد ہے کہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے میں دو مسرے پڑھا دا جتنے بیٹھے ہو صداد تو معافی مانکے بھائی جان مالک مرہمین دے مزید درجات بلند فرمائیں میں جملہ آدھا ہوں حسین کا مسائب کبھی برانہ نہیں ہوتا جس کی جو دور کیوں یہ آنسو آ جائیں تو ان دو مسروں پہ مانگ لینا اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو یہ گریبان حاضر ہے ورنہ وہ بندہ اپنے نصیب پہ گلا کرے جو ایک برہائے بھی نہ کرسکے بکھی آئے میں ہو سکتا ہے اسی دو مسرے پہ سلام کر جاؤں میں نے بکھی کوشش کریں کہ توں ہائے کرسکیں گے یہ چھریک ہو بندیا انہوں نے بکھی میں شبیر کے بدن میں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہت گیا جو خون رہ گیا اچھا خدا ممبر چھوڑی ہاں زی کر دی قسم میں ممبر چھوڑی ہاں انہیں دردر نال رننے ہونا انہوں سیر چاؤ انہوں رننے ہو تو سیر چاؤ افسوس رہے گا اس بندے کی ہاتھ زبان اور سینے پہ جس کے پاس ہاتھ بھی ہے سینہ بھی ہے وہ بندہ ماٹم کیوں نہیں کرتا جس کے پاس زبان بھی ہے وہ بندہ ہائے کیوں نہیں کرتا معفی منگے وہ بندہ حسین دی امہ تو جن رہنا ماتم کرسکیں ملک مزید درجات بلان فرمائیں باوے سابر شاہ جی بے حلالے مالک مزید درجات ہون گریہ کریں جو میں حق بنے باوے سابر شاہ ری فرمائیں ارمان اسے گلدہوے جیتھ بین سے باہمڑا یوتھ بھیرا دوسیہ ملک 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 م بھامیں شیعہ بھامیں سننی کم از کم جس بندے دے گھر ماں بھین یدھی ہے نا انکل اس بندے دے واجب ہے ایک باری ماتم ضرور کرے باقی ہیں دیابڑی مردی شاللہ تین میں سمجھا سکا او فرمین دین ارمان اسے گالدہ وے جت بھین زبا ہونڈائی او تو بھرا کو سگیا تے جس ماہول اچ بھرا بھی نایامنا او تو بھین ننگے سارا با خدا بڑی اوکی منزلیں ایک باری مجلس چوپنا چاہینا اپنے گھر لیا ساٹے گھر پردے دار ہیں مالک سارے ہیں دے پردے سلامت رکھن قرآن دے قسم حسین تو بڑا دروازہ ہی کو انی اللہ دیس کائنا آتے چاہے ایک واری سوچی سے یہ اپنے گھر دا پردہ وے کھیں وَدْزِ ہن لائے وَنجی بازارِ شام او شرابیاں دکے محولائی جس تو علی دیا شریف دیا بابا جی میں نوکر آتے ماں فی مانگ کے ایک جملہ آکڑا چانا آ رکھ میرے سر پر قرآن امام حسین کا ذکر یہ میں سر پر رکھ کے کہہ رہوں باب حضو کھڑا ہو کے کہہ رہوں اگر میں تیرے رولانے کے لیے کچھ جھوٹ بولوں ابھی ممبر پر موت آ جائے ورنہ جب اندھا ماتم بھی نہ کر سکے وہ جانے میرے مولا جانے یزید ملون تے اللہ لانت کرے اللہ در رسول اس تے لانت کرے یزید وزیر نے بولا کے آکھیا یا یار میرا دل چاندے میں بھی کہ دی ہے باتارد بچھلاوائیے باتارد اس مورے دے یزید باتارد گچا کے beiٹھا ہے دہ باتارد دے روالے دے زینہ بیاری عالیہ علیدی شریف دینا دے علید ورد کر کے پہلہ küçük باتار موسیقی موسیقی